اسلام علیکم ایوری وان ہادیہ کے ڈریس کی ڈیٹیل مجھے بتائیں اس کی سٹیچنگ اور اس کا خرچہ کتنا آیا تو میں نے کہا چلو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور سب نے ہی اس ڈریس کو بہت زیادہ پسند کیا میری سسٹر نے اور جس نے بھی دیکھا اس نے ہی بہت زیادہ پسند کیا ہادیہ پارٹی پہنگی گئی تھی تو وہاں بھی سب نے اس کے ڈریس کو بہت زیادہ پسند کیا تو ٹائم بیسٹ نہیں کرتے آپ کو ویڈیو کے طرف لے کے جاتی ہوں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بیل کا بٹن لازمی پریس کرنا ہے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ٹائم بھی مل سکے یہ ہے ہادیہ کے ڈریس کی فائنل لک جو میں نے ہادیہ کو اس کی بڑے پہ گفٹ کیا تھا اور ہادیہ نے اپنے بڑے والا دن بھی پہنا تھا اس کے بعد وہ سکول فنکشن میں یہ پہن کے گئی تھی زد کر کے کہ ممہ میں نے یہی پہن کے جانا ہے میں نے بہت کہا تھا کہ بیٹا فینسی پہن جاؤ لیک لیکن بیٹے کو یہی پہننا تھا کیونکہ اس کو یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا اور پھر سکول میں بھی اس کا سوٹ بہت زیادہ پسند کیا گیا میری سسٹرز نے بھی بہت زیادہ پسند کیا جس نے بھی اس کو دیکھا اس نے ہی بہت زیادہ اس سوٹ کی تعریف کی اور سپیشل میں مجھے ریکویسٹ بھی آئی تھی تو میں نے کہا چلو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں اور یہ اس رہاں کا کپڑا تھا اوپر سے لائننگ لگی ہوئی تھی اس رہاں کپڑے میں ہی اور اس رہ اس رہاں کرنکل میں نہیں لگی ہوتی اس رہاں سے اور بیک سائیٹھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک سے اس رہاں کا تھا اور بالکل پلین اور اوپر اس کے اس ہمارu شمر سا لگا ہوا تھا اور فلاور بنے ہوئے تھے اور جب میں لینے گئی تو میں نے اس کو رگر ورگر کے دیکھا کہ کہیں یہ اترتا تو نہیں ہے اس کو پانی لگا کے بھی رگرا لیکن یہ اوپر سے پارہ نہیں اترا تھا تو پھر میں نے لیا تھا اور دکاندار بڑا جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بڑا اس کو مل مل کے دیکھ رہی ہیں اس رہاں تو کپڑا پھٹ بھی سکتا ہے میں نے کہا نہیں پھٹتا دیکھ کے لینا چاہیے کہ یہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا اور اس کے دینچے میں نے بلیک کلر کی لائننگ لگائی تھی کیونکہ سردیاں تھی اور سردیوں میں لائننگ بہت ضروری ہے ویسے اتنا باریک نہیں تھا آپ لائننگ کے برغیر بھی سی سکتے تھے لیکن میں نے اس میں لائننگ لگائی تھی اور یہ دیکھیں اس طرح جو ہے پہلے میں نے اس کا وی گلہ کٹا اور اس کا وی گلہ مکمل بنا لیا بیک اس کی بلکل نہیں کٹائی کی تھی تھوڑا سا بس میں نے شیپ دی تھی اور اس کے بعد جو ہے ریبواں کپڑا کٹ کے یہ جو ٹائی ہے نا یہ لگا دی تھی اور یہ مجھے بلکل بھی گلہ بنانا نہیں آتا تھا میں نے یوٹیوب سے دیکھا سکھا اور پھر بنایا تھا پتہ نہیں اب صحیح بنا کے نہیں صحیح بنا کیونکہ میں صحیح طرح کہ ٹیلر نہیں ہوں بس اپنے گھر کے کپڑے تھوڑے بہت سلائی کر لیتی ہوں اپنے اور اپنے بچوں کے تو بس اتنی مجھے سلائی آتی ہے آپ بتائیے گا کیسا لگا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے بٹن لگا دیا تھا اس کے بازوں کی طرف جائیں تو اوپر میں نے اس کے تین پلیٹ دیئے تھے بلکل چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ تھوڑا سا اوپر سے پھولا پھولا لگے زیادہ کپڑا ہوتا تو اور زیادہ دے دیتی لیکن اتنا کپڑا نہیں تھا اور یہ دیکھیں آگے اس طرح میں نے صرف سلائی لگا کے اس میں لاسٹک لگا دی تھی اور اس طرح یہ دیکھیں اس کو سلائی کر دیا تھا اور اگر سے یہ ہے وہ لاسٹک والے بازوں بن گئے تھے آج کل بہت ٹرینڈ میں آ رہے ہیں یہ والے بازوں بھی پہنے ہوئے تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں پھولے پھولے سے اور کمفرٹیبل بھی بہت ہیں وضو کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے اس سے اوپر نیچے کرنے بہت آسان ہے اور یہ دیکھیں اس کی بیک بلکل سمپل ہے اور بس یہ اس کا ٹائی گلہ جو ہے وہ ہی اس کی گریز جو ہے وہ بڑھا رہا ہے اور نیچے سے دیکھیں اس کی گلائی میں میں نے شیپ دے دی تھی بس اور آپ چاہیں تو بیک سے تھوڑا سا لمبا بھی رکھ سکتے ہیں اس کو لیکن میں نے جو ہے وہ برابر ہی رکھا تھا اور یہ ہے جس کا ٹائی گلہ جو میں نے جو ہے وہ یوٹیوب سے سرچ کر کر کے اور پھر میں نے ویڈیو کو دیکھا اور پھر اس کو سٹچ کیا کیونکہ مجھے سٹچ کرنا نہیں آرہا تھا پہلی دفعہ میں نے یہ بنایا تھا اور کیسا بنا ہے آپ لوگ بتائیے گا کیونکہ میں اتنی تیلر نہیں ہوں بس تھوڑے بہت کپڑے سی لیتی ہوں اپنے اور اپنے بچوں کے کیونکہ سلائی دینا آج کل ہماری پہنچ سے باہر ہے اور یہ ہے جی اس کا پلازو جو میں نے اس رہاں سے سٹچ کیا تھا زیادہ کھولا سٹچ نہیں کیا تھا اور یہ دیکھیں اس رہاں سے اور اوپر سے تھوڑے سے میں نے کٹنگ کر کے تو پلازو کی شیپ دے دی تھی اور اوپر لاسٹک ڈال دی تھی اور میں آپ کو اس کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگا تھا پہنا ہوا تو آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہے بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور یہاں پہ یہ کلر جو ہے نا صحیح طرح نہیں آرہا بلیک کلر ہے اوپر یہ بہت ہی زیادہ شائننگ والا کپڑا ہے تو پتہ نہیں کیوں ویڈیو میں یہ اس طرح سے کلیر نہیں آرہا تھا یہ ہے جی اس کا جو ہے مکمل جو ہے اس کی لک اس طرح سے یہ پہنا ہوا جو ہے وہ لگتا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا میری بیٹی کے پہنا ہوا بھی اور میری محنت وصور ہوگی تھی جب اس نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا تو آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ کو یہ وہاں جو ہے وہ کیسا لگا ہے نیچے سے میں نے اس طرح سے دیکھیں ایک ہی سلائی لگا کے تو اس کو سٹچ کر دیا تھا کوئی اس پر لیس نہیں لگائی تھی بلکل سمپل سلائی کیا تھا لیکن بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بات کر لیتے ہیں کپڑے کی تو یہ کپڑا جسٹی ٹائپ تھا اور یہ میں نے پتھان سے لیا تھا اتوار بزار سے لات کا کپڑا جو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے لیا تھا اور یہ جو ہے وہ ڈائی گاس کا تھا کپڑا اور اس کا عرض جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا تھا اس لیے آسانے سے پجاما اور شرٹ اس میں ریڈی ہو گئے تھے تیرہ سو کا یہ آیا تھا بہت بحث کر کر کے دو ہزار اس کے مانگ رہا تھا اور تیرہ سو میں ڈن ہو چکا تھا اور ڈوبٹا اور اس کی لائننگ ڈال کے تو یہ بنا تھا سترہ سو میں مکمل سوٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل بھی لگ رہا تھا سٹائلش بھی لگ رہا تھا اور بہت ہی کمفرٹیبل بھی تھا بچے کو بہت زیادہ پساند آیا میرے لئے اتنا ہی بہت تھا آپ کو کیسا لگا آپ بھی بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور جب آپ اپنے بچوں کے لئے اپنے ہاتھ سے سلائی کرتے ہو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ریڈی کرتے ہو مہندی لگاتے ہو تو ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے مجھے تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی پیائی سی بیٹی دی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت ماشاءاللہ آزمی بول دیجئے گا اللہ حافظ